سندھ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کو آئی جی سندھ کلیم امام کے تبادلے سے روک دیا ہے عدالت نے آئی جی کو ہٹانے کے صوبائی کابینہ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناہ جاری کر دیا ہے نمائدہ جیو نیوز امین انور ہمارے ساتھ موجود ہے امین کیا کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے آج جی بالکل آج جبران ناصر کی جانب سے آئی جی سندھ کو ہٹانے سے متعلق دائر درخواست کی سماد ہوئی ہے جس میں عدالت نے صوبائی سندھ کی جانب سے آئی جی سندھ کلیم امام کے تبادلے سے روک دیا اور اسے ساتھ ساتھ آئی جی کو ہٹانے کے ذریعے صوبائی کابینہ کا فیصلہ تھا اس پر بھی حکم امتناہ جاری کر دیا ہے اور عدالت موفائی کی اور صوبائی کی حکومتوں کو نوٹسز بھی جاری کر دیا ہے عدالت نے آئیندہ سمات تک تمام فریقین کو جمع کرانے کا کہا ہے عدالت نے اپنے حکم میں یہ کہا ہے کہ صوبائی کابینا جی جانب سے آئی جی سندھ کے تبازنے کے منظوری لی گئی ہے وہ بازوں نظر میں وہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور سندھ حکومت قانون کے مطابق اگر آئی جی سندھ کو ہٹا سی ہے تو عدالت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ غلام شبیر شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے تحال آئی جی سندھ کو عہدے سے نہیں ہٹایا نہ ہی انہیں موطل کیے اور نہ ہی ان کا جو چارج ہے وہ کسی اور کو دیا گیا ہے یہ کہنا تھا سندھ حکومت کی جانب سے آج عدالت میں جس پر عدالت نے کہا ہے کہ سیبلمنٹ دیویین کی منظوری کے بعد آئی جی سندھ کو قانون کے مطابق اگر تبدیل ہوتی ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور عدالت نے مزید سباہی حکومت کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے امین اپ ڈیٹس کے لئے شکریہ